السلام علیکم ورحمت اللہ جب سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو کہ وہ بھی کیا دین تھے ہاں ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں ہاں اور پھر ہم سے ہی کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے ساڑ دے وہ نا جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کی بلا کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثبہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترقی ہے تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب تین سو دو کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہاق کا اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں تو یہ تو ہم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منصوب ہے ورنہ وہ واجب القتل تھے کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے ہیں لوٹا سیدھا ہو جاتا اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کیلئے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو اب مجھے بتاؤ کہ عبدالقادر جلانی کا ہمدرد میں ہویا یہ ہے یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا اور دیکھیں وہ مرید بچارہ پوری زندگی بھوزو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا وہ بچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساڑ لے گیا ہاں یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا بابا بھی لے گا جہنم میں تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں گستاخیاں تم خود کرواتے ہو اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بھاولا نقشبند ہاں وہ بخارے سے چل پڑے آہاں مریدنی منارے سے چل پڑی آہاں ہاں جی اور کیچ کر کے اتار دیا حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گوہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پکڑ کر اتارا یہ الفاظ ہے اس مولوی کے پکڑ کر اتارا جب تمہارے بابے نام مہرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندوں یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا تو اب مجھے بتائیں گے بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تُو خود سنا رہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بیری جاس کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے حج کے لیے سمجھ رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں نا یہ وہ کیا انہوں نے اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا جی فلاں بندرگاہ آئے گی پھر فلاں آئے گی پھر فلاں آئے گی اتنی دیر لگے گی تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پچھا دیا ہاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ وہ سلی شاہ صلی اللہ علیہ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب اسکر آکے کہنے لگے بزرگوں اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جوا پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والد صاحب ہی اسے میں آگے کہنے کا کہ بابا جی گلون آ کری بار بار نہ ہوں میرے کر میں تھے یاران دن تو پہلے لے آنی سکتا جو تس ہی لے آسکتی تو لے آو کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یہ لم لم یہ لم لم ایک جگہ ہے جدے سے پہلے یہ لم لم ایک جگہ ہے وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا ساروں گیوں پر دم واجب کروا دیا ہے یہ بابوں کا علمی لیول ہے ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ بروائی یہ لم لم رکا اور کہا کے سارے ارام باندھو اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا وہ ڈریک جدے پہنچا دیا ہے جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مزاق تو تم اڑو آ رہے ہو نا ہے گے نہیں اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا وہ وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی کافلہ جب گیا تو اندر سے قیرات کی آواز سرائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس صرف السامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بلکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجمات نماز پڑھی جا رہی ہے اندر میں نواز پڑھی جا رہی ہے باقدہ قیرات سنائی گئی ہم کو زہر کا وقتہ ہو باقدہ وہ قیرات سنائی دی گئی زہر کا وقتہ ہو اور سلام پھرنے کے بعد اللہ امہ انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی اور باپا جانے سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقتہ اور قبر سے آواز آ رہی تھی قیرات کی اندازہ کرو زہر میں تو قیرات اوچی واسے ہوتی نہیں ہے اور خود فگہ انوی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اوچی قیرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا سادھی ہونا چاہیئے تھا قیرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لکمہ باہر سے دیا تو انہوں نے انڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا کسی بیوکوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا کل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا بیوکوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندوں اس میں تو اس نے زہر کے نماز کا نام لے دیا ویسے جنرل بات کرتے تھا تو یہ کہانی چل جاتی اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا تم خود کرواتے ہو جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑے بھی سونے کی ہو گئی داتا حضور کشور معجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئی سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہو تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیں اے امہ پھڑا sua وہ ہوا کہاں سے پکڑا آؤں مٹی ہے انہی جہاں تک نظر جاتی سونے سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو 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 یہ رانگ نمبر ہے یہ رانگ نمبر ہے اس لئے یہ قرآن و دیس ڈیکٹ نہیں پڑھنے دیتے ہیں کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے جی ابو لحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین اتار نے نکل کیا جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی انتاظر کرو بابا جی نراز بابا جی حضرت ابو لحسن خرقانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باجزید بستامی کے سجادہ نشین تھے کتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھ کے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سو بنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دے دی یہ تو نے کیا دعا مانگی بابا جی نے کہا کہ تُو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کام لگائی ہے اگر تُو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام تو کرتہ مبارک پین کے جب مدینہ کی گلیوں میں اور مکہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تخلیف دیتے تھے مکہ شریف میں تائف میں آپ کو دیکھ کر آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا ہی